پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی سنگین غفلت کتابوں کی چھپوائی میں تاخیر طلبہ کا مستقبل دعو پر لگا دیا تعلیمی سال کے آغاز میں تاخیر کتابیں پرنٹ نہ ہونے پر تعلیمی سال یکم اپریل سے شروع ہوگا رمہ سال بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں درکار پنجاب ٹیکس بک بورڈ صرف پندرہ لاکھ کتابیں چھاپ سکا گردوں کی آرزے میں مبتلا مریضوں کی سنی گئی حکومت کا سرکاری ہسپتالوں میں ڈائلیسز مشینیں تبدیل کرنے کا فیصلہ اٹھالیس کروڑ اٹھاون لاکھ روپے منظور محکمہ خزانہ نے فنڈز جاری کرنے کے احکامات جاری کر دئیے ای این پی کے اسوسی ایٹ پروفیسر کو ترقی کیسے دی سب بتایا جائے معلومات نہ دینے پر شیخ زید اور پنجاب انفرمیشن کمیشن میں ٹھن گئی ہسپتال کے انتظامی امور وفاقی حکومت کے پاس ہیں کسی قسم کی معلومات نہیں دے سکتے ہسپتال انتظامیہ نے صاف انکار کر دیا آئیس اس میں سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئیس ہے ہر جگہ سے نام مجھے اس کا آتا ہے اور ان چیزوں کو میں ڈی سی صاحبہ سے آج یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانچ سو گز پر کھوکے ہیں وہ لوگ پاس ہوا بھائی سو ہم نے فائی ہنڈڈ یاد پر کھوکے بند کروانے ہی کروانے ہی تعلیم عام نہیں منشیات عام ہیں وزیر تعلیم نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ڈاکٹر مراد راز کہتے ہیں لاہور کے سکولوں میں آئیس نشا ہو رہا ہے پنجاب بھر کے سکولوں میں نشا استعمال ہو رہا ہے طالبہ کے بلڈ سمیت دیگر ٹیسٹ کروائیں گے کنسلٹن ڈراغ ایڈوائزری کانسل زلف کارشاہ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے ایک بچہ نسوار لاتا ہے سب میں بانٹ دیتا ہے منشیات کے خاتمی کے لیے اساتذہ کی بھی تربیت کرنا ہوگی تبدیلی سرکار کی مجبوری یا ضرورت پارلیمانی سیکرٹریوں کی تقارری میں تبدیلی خیال احمد کا تقارر واپس مزید دو پارلیمانی سیکرٹری تاینات تعداد 38 ہو گئی پنجاب کابینہ میں 36 وزراء پانچ مشیر اور تین معاونے خصوصی شامل پنجاب کے تیسرے بڑے کی بھی پرواز وزیرعالہ اور اسپیکر کے بعد گورنر پنجاب بھی بیرون ملک روانگی کے لیے تیار ڈیپٹی سپیکر کو قائم مقام گورنر بنانے کا نوٹفیکیشن جاری گورنر پنجاب 13 فروری سے 16 فروری تک نیجی دورے پر دوبائے قیام کریں گے گورنر پنجاب چودری سرور پی ایس ایل پور کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے سابق سپیکر قومی اسمبلی کی حکومت پر تنقید کہتے ہیں خودکشی حرام ہے نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گئے عمران خان کو فائنانس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزہ لینے پہنچے لوگ کہتے ہیں بیجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی آگیا صادق کی اپنے ہلکے کے دورے پر میڈیا سے گفتگو وزیر اطلاعات عبدالعلم خان کے دفاق کے لیے میدان میں آگئے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کیس بے بنیاد ہیں سرخ روح ہو کر واپس آئیں گے علیم خان سولہ چیئرمن کے ساتھ ملا کر بہتری مکام کیا ہے بہت ہو گئی مہنگائی اب لگے مہنگائی پر فل سٹاپ پنجاب حکومت کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سکت ایکشن لینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹاسک فورس قائم کر دی نوٹیفیکیشن جاری کمیٹی میں وزراء سیکیڈرٹریز پولیس سپیشل برانچ کے عالی حکام شامل مشیر وزیر اعلیٰ محمد اکرم چودری ٹاسک فورس کے چیئرمن مقرر ٹاسک فورس کو مہنگائی کے تدارو کے لیے انتظامی اقدامات کرنے کا بھی اختیار ہوگا نیپرا ریپورٹ نے لیسکو کی نا اہلی سے پردہ اٹھا دیا ناکس حفاظتی انتظامات سے حادثات میں لیسکو کا پہلا نمبر لیسکو کے 131 ملازمین اور پچپن عام شہری زندگی کی بازیہار گئے نیپرا نے سات سال ریپورٹ مرتب کر لی شہر کی خوبصورتی کے نام پر خزانے کو کروڑوں روپے کٹی کا پی ایچے میں پیٹرل فنڈز کی خود بھٹ کا انکشاف مہکمائی انٹی کرپشن حرکت میں آ گیا ہارٹی کلچر آثورٹی کے ہیڈ آفیس زلانی پار پر چھاپا انٹی کرپشن نے پیٹرل کے لیے جاری ہونے والی لاغ بک بھی خبزے میں لے لی سٹیٹ لائٹ کو آفپریشن میں تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا حکومت کا سٹیٹ لائف کے سیلز آفیسر کا اہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کارپریشن کے سینکڑوں ملازمین حکومتی فیصلے کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ورکرز یونین کی زونل آفیس سے پنجاب اسمبلی تک ریلی راہ اور پریس کلپ کے باہر بھی مظاہرہ دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑنے آ گئے سبزہزار میں انٹی نارکارٹکس کا منشیات فروش کو پکڑنے کے لیے چھاپا رچوت لینے پر انٹی نارکارٹکس کے انسپیکٹر اختر زمان کو شہریوں نے گھیر لیا گھیراؤ اور احتجاج کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی اور الہمراہ میں رنگا رنگ سانجا پنجاب فیسٹیوال بھارتی فنکار ورندر ویل سنگھ اور مہگا کی شاندار پرفارمس عارف لوہار کے بیٹوں نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے